موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ٹینیجرز دین فورٹین میں آپ کا استقبال اور ہم قرآن کی ایک بڑی پیاری سی آیت کا تذکرہ کر رہے تھے جس میں ہم نے بہت سارے انٹیلیجنٹ اورینٹیڈ سبق سیکھے ہیں پانچ سبق میں سے تین تو بڑے زبردست ہم نے کور کیے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آدمی کا انٹیلیجنس ایک مائنڈ سیٹ کے تھرو بنتا ہے قرآن کی آیت میں پھر سے آپ کے سامنے تلاوت کرلوں تاکہ سبق پھر سے یاد ہو جاوے یا ریوائز ہو جاوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان آیتوں میں پانچ قسم کے مائنڈ سیٹ اللہ نے بنائے سب سے پہلے توحید انٹیلیجنس کا روٹ توحید اس کے بعد ماباپ کے ساتھ حسن سلو اور میں نے پچھلے اپیسوڈ میں اس بات کو بھی ختم کیا یہ بتاتے ہوئے کہ اگر آپ کو اپنا آئی کیو ایکچولی شرع اعتبار سے جج کرنا ہے آپ دیکھیں آپ اپنے ماباپ کے ساتھ کیسے ہیں اس سے ہم آپ کو وسیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توحید کے بعد ماباپ اور اس کے بعد بچوں کا قتل کرنے پر اللہ نے پابندی لگا دی اور ایک وجہ ہم نے یہاں پہ یہ ڈسکس کی تھی جو آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا کہ بچے ابورٹ کرنے کی ایک اور وجہ دنیا بھر میں ہیں اس میں چوتھے نمبر پر ہم نے یہ ڈسکس کریں گے آج پہلے کی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ اللہ نے بچوں کے قتل پر ممانیت کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر دنیا میں بچوں کے قتل کی وجہ ہے ابورشن کی وجہ ہے زینہ کے ذلیے عورتیں پرینٹ ہوتی ہیں چاہے وہ سکول کی لڑکیا چاہے کالیج کی لڑکیا چاہے آفیس میں کام کرنے والی لڑکیا ہمارے سماج میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آوٹسائیڈ ویڈلوگ افیرز جس کے بدولت بغیر شادی شدہ کیا لوگ گل فرنڈز کو پرینگنٹ کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے نکاح بھی نہیں کرتے ہیں یعنی ایک کسی کو سوشل ریسپونسیبیلیٹی لینی نہیں ہے لڑکیوں کی اورتوں کی لوگوں کو بچے کی ریسپونسیبیلیٹی نہیں لینی ہے بس ایک مزے کے طور پر سیکشیول لیبرٹی لوگ انجوائی کر لیتے ہیں ایک انٹرٹینمنٹ کے اعتبار سے عورتوں کے ساتھ ریلیشنز رکھتے ہیں بیچاری کو پرینگنٹ کرتے تھے ہیں بڑے ہی دکھ اور دردیلے طریقے سے ابورشن کرتے ہیں بچوں کا اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسی آیت کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَا اور فاہیشہ کے قریب بھی مت جاؤ چاہے سیکرٹ لی چاہے اوپن لی مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَا اب فاہیشہ اور زینہ دو الگ چیز ہوتی ہے زینہ اللہ تعالی نے فرمایا زینہ کے قریب بھی مت جاؤ ٹینیجرز ہوتے ہوئے آپ کو دونوں ٹرم سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ عمر بڑی نزاکت والی عمر ہے آپ کی اس عمر میں آپ کو سیکشول پرورجن کے چانسیز ہوتے ہیں ٹیمٹیشن ہوتے ہیں کیوریوسٹی ہوتی ہے اور نکاح ہمارے سماج میں بہت لیٹ ہوتا ہے لیکن شادی کرنے میں کم سے کم ستائیس اٹھائیس سال لگ جاتے ہیں تب تک لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے جوان لڑکے لڑکیاں کو سیکشول ڈیزائر شروع ہو جاتے ہیں بارہ تیرہ سال سے جب ایج آف پیوبرٹی پہ گزر جاتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ٹیمٹیشن کو کنٹرول کرنا ماحول اتنا انٹرٹینمنٹ والا ہے کہ خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں چاہے بل بورڈ پہ ایڈویٹیزمنٹ میں انسٹراغرام پہ ہر لڑکی پریوں جیسی نظر آتی ہیں ہر لڑکا ہینڈسم اور ڈائنامک اور پیسے والا نظر آتا ہے ماحول میں اب ایسا ہو گیا کہ آفیر نہیں کریں گے آپ کا بوائی فرنڈ نہیں ہوگا آپ کا گل فرنڈ نہیں ہوگی آپ کی تو آپ بیک وڈ ہیں جب میں سکول میں تھا تین چار ہزار بچے سکول میں پڑھتے تھے تو ایک آتھ بچے کے آفیر کی خبر آتی تھی کہ صرف لڑکے لڑکی کے بیچ میں محبت ہے ساتھ میں بیٹھ کر چائی پھی کسی نے دیکھ لیا تو ہنگامہ کیریکٹر کے اوپر لوگوں کی تقریریں پرنسپل تقریر دیتے ہیں موڈرشٹی کے اوپر میرے سکول کے زمانے میں آج بارہ سال تیرے سال کی لڑکے لڑکیاں بائی فرینڈز رکھتے ہیں گل فرینڈز رکھتے ہیں ملٹیپل افیرز کرتے ہیں سیکشیوال لیبیٹی لیتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو لوگ ان کو بیک وڈ سمجھتے ہیں یعنی سوسائٹی نے اس کو ایک نورن سمجھ لیا ہے کرش ہو جاتا ہے کوئی ٹیچر کے اوپر کرش رکھتا ہے کوئی سر کے اوپر کرش رکھتا ہے یہ کرش بھی بڑا عجیب سٹیٹمنٹ آگیا ہے کرش کہتے ہیں کسی کے اوپر دل آ جانا وجہ کچھ بھی ہوتی ہے اس کے پڑھانے کی انداز اچھا ہے میڈم کتنی خوبصورت ہے میڈم کی بات کرنے کی سٹائل کیسی ہے اب میڈم پر کرش آ جاتا ہے سیونس چینڈرٹ ایٹ چینڈرٹ کا لڑکا میڈم پر کرش لڑکیاں سیونس چینڈرٹ ایٹ چینڈرٹ کی میل سر پی ٹی سر سائنس سر میٹ سر کے اوپر کرش تو یہ کرش والی دنیا ایسی ہو گئی کہ لوگ اس کو سمجھتے کہ ٹھیک ہے بھئیہ ایڈالسنز ایج ہے ہوتے رہتا ہے اسے اسلام نے فاہیشہ کہا ہے فاہیشہ اور زینہ میں آپ فرق سمجھ لیجیے فاہیشہ کہتے ہیں بے شرمی آپسینیٹی ولگیریٹی زینہ کہتے ہیں فاہیشہ کا ہائر لیول جب آدمی سیکشیول ایکٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو زینہ کہتے ہیں تو فاہیشہ سے سرگ ہوتا ہے اور زینہ پہ میٹر ختم ہوتا ہے اب لیبریشن کا زمانہ ہے ایج آف کنسنٹ کا زمانہ ہے آزادی فریڈم آف سپیچ فریڈم تو ہیف بوائی فرنڈ گل فرنڈ ایک ماحول ایسا بنا ہے اور اوپر سے فیشٹیولز آتے ہیں جیسے کہ ویلنٹین ڈی سینٹ ویلنٹین ڈی ویلنٹین کی ہسٹری کبھی کسی نے پڑھی ہے کہ آپ میں سے جاکہ گوگل پہ ویکی پیڈیا میں دیکھیں ویلنٹین کون تھا ہی واس نوٹ ایون ای سینٹ ہسٹری اس کو سینٹ نہیں کہتی ہے ہی واس این اڈلٹر یہ زانی تھا جس کے افیرز بڑے بڑے ایلیٹ کھاندانوں کی عورتوں سے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ بڑے بڑے جنرلز اور منیشٹروں کی بیویاں اور بیٹیوں کے ساتھ افیرز چلتا تھا زانی قسم کا آدمی تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد فیسٹیول شروع ہو گیا یہ ہو گئے سینٹ ویلنٹین سینٹ ویلنٹین سینٹ ایسے ہوتے ہیں سینٹ کیسے ہوتے ہیں سینٹ ہوتا ہے وہ شخص جو مورلز اور ایتھیکس میں ایک مثال ہوتا ہے وہ مورلز کی بات کرتا ہے وہ ایتھیکس کی بات کرتا ہے یہ سینٹ کیسے ہو گئے آج اگر وہ سینٹ ویلنٹین اگر زندہ ہوتا اس کے نام پہ جو برینڈنگ چلتی ہے جو اب جو ڈالرز کا جو بزنس چلتا ہے ویلنٹین ڈے میں گلاب کے فون لڑکیوں کو دیتے ہیں خالی کارڈز ویلنٹین ڈے کے کارڈز اتنے کروڑوں ڈالرز میں پوری دنیا میں بکھتے ہیں اگر ویلنٹین آج زندہ ہوتا اور وہ اپنی رائلٹی لیتا تو ہر سال اس کو فورٹین تھے فیبرو بھاری کو سال میں ایک ہی دن میں اس کو ابج ڈالرز کی کمائی ہو جاتی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ ویلنٹین ڈے منائے جا رہا ہے اور یہ ڈے زینہ اور فاہی شاہ کو اُبھارنے والا دن ہے اس دن میں کارڈز بیجے جاتے ہیں پارٹیا ہوتی ہے فریب ہوتا ہے فلیٹری ہوتی ہے فلیٹنگ ہوتی ہے اور کسی کو اوبجیکشن نہیں ہوتا ہے دیوز قسم کے مزاج کے لوگ ہو جاتے ہیں کہ کوئی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ مجھے آد آفیس میں چار لڑکوں نے پروپوس کیا ویلنٹین کی پارٹی دی اب اس دیوز کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری بیوی پہ لوگ بری نظر رکھتے ہیں کیسا ماحول ہو چکا ہے فاہشہ فیسٹیول بن جاتا ہے انٹرٹینمنٹ بن جاتا ہے لوگ جن فلم سٹار اور انڈسٹریلسٹوں کے گل فرینڈز ہوتی ہیں ملٹیپل گل فرینڈز دس گل فرینڈز پندرہ گل فرینڈز اس کے بارے میں اخباروں میں آتا ہے پیپل سیلیبریٹ خوبصورت لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو ٹروفی سمجھ کر اپنے بوائی فرینڈ کو یا اپنے گل فرینڈ کو انسٹراغرام پہ یوٹیوب پہ پیش کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھو بھائی میرے پاس کتنا خوبصورت بوائی فرینڈ ہے کتنا ہینڈسوم ہے تاکہ دوسری لڑکیاں جلے اور بہت سارے بوائی فرینڈز بھی ایسا کرتے ہیں ٹی وی سیریلز اس میں بھی فاحشہ عام ہوتی جاتی ہے ایسے ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ لوگ شرماتے بھی نہیں دیکھنے کے لیے اگر کسی پڑوسی کی کھڑکی کھلی ہے اسے پتہ نہیں اور کپل ہے ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں آپ کو اچھا لگے گا کسی کے گھر میں جھاکنے آپ کی ممی دیکھ لے گی اگر آپ کو کہ آپ کسی کے بیڈرو میں جھاکتے ہو تو آپ کا کیا حال ہوگا اور اگر اس کپل نے دیکھ لیا کہ یہ میرے گھر میں جھاکتے ہیں ہم میاں بی بی تھوڑے سے ایمبریز کرتے ہیں اور وہ جھاکتا ہے تو کیا ماحول ہو جائے گا جھگڑے ہو جائے گے فساد ہو جائے گا لیکن فیملی بیٹھتی ہیں پوری سکرین پلازما ٹی وی ایک لاکھ روپیے کا لے کر آتے ہیں ایک لاکھ روپیے کا پلازما ٹی وی لے کر آتے ہیں پوری فیملی بیٹھتی ہے بھائی بیٹا ہے بیٹا بہن ماں اجتماعی طور پہ لوگ دیکھتے ہیں فاہی شاہ ہو رہی ہے سکرین میں لوگوں کے بیڈ روم میں جا کر ہم جھاکتے ہیں سکرین کے تھوڑ this is فاہی شاہ لوگوں کے بیڈ روم میں جھاکتے ہیں یعنی اجتماعی طور پہ کلیکٹیو گناہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کہا اس اور ادوان کھل لم کھلی گناہ ہوتا ہے بغاوت کے طور پہ کیا ہوگا سبھی لوگ تو کرتے ہیں تو اس طرح کی فاہی شاہ کے ماحول ایسے بن چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں اخبار آتے ہیں اگر آپ کا بچہ روڈ پہ چلتے چلتے سکول جاتے جاتے دیواروں پہ دیکھتے دیکھتے جائے گا تو نئی نئی فلموں کے پوسٹرز ملتے ہیں اس میں ہیروینوں کے تنگ کپڑوں میں تصویریں ہوتی ہیں اگر آپ میں سے young boys and girls اگر آپ بھی پانچ منٹ یا ایک دن کی کرکٹ میچ بھی دیکھ لوگے تو ہر اور کے بعد فاہی شاہ پرموٹ کرنے والی instigate اور temptation والی advertisements hundred advertisements آئے گی ایک ونڈے انٹرنیشن میں minimum hundred کبھی کبھی چاہ چار advertisements آ جاتی ہیں یعنی تین سو چار سو دفعہ آپ صرف آٹھ گھنٹہ بیٹھیں گے ایک کرکٹ میچ دیکھیں گے تو چار سو سے پانچ سو دفعہ آپ فاہی شاہ فیلانے والی advertisements دیکھ رہے ہیں میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ایسا دیکھنے سے نقصان کتنا بڑا ہے کیوں کسی کو سوچتا نہیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں جھاکتے ہیں تو ہم کو برا لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا پڑوسی کے گھر میں جھاکتا ہے اور ہم سب بیٹھ کر دوسروں کی عورتیں وہ خوبصورت دوسروں کی کپڑے اتارتے ہیں بے حیائی پیش ہوتی ہے اور we take it as an entertainment ایک ہاتھ میں چائی کا کپ ہے اور بسکٹ ڈوبو کر کھاتے ہیں مجھے سے اجتماعی طور پر گناہ کرتے ہیں یہ ادوان ہے لوت علیہ السلام کی قوم جب گئیزم اور ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھی تو ان میں ایک طبقہ ایسا تھا جو entertainment کے لیے دیکھتی تھی ان چیزوں کو وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اللہ فرماتا ہے تم دیکھ رہے تھے وہ قوم کا ایک حصہ تھا جو entertain کرتے تھے کہ بھئیہ فاہیشہ ہو رہی ہیں اور life جیسے life programs ہوتے ہیں ہمارے ٹی وی پہ اس طرح سے life shows ہوتے تھے and people used to entertain cheer کرتے تھے گندی حرکتوں کو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا تو سب کے سب صاف ہو گئے فاہیشہ زنا یہ آپ کے intelligence کو برباد کر دیتے ہیں اسی لئے اللہ نے اس کو کہا کہ اگر آپ فاہیشہ کے قریب بھی نہیں جاؤ گے your intelligence will be grow اور آپ اقلمد ہو گے ایسے سی کے بعد جب آپ college جاؤ گے campus میں آپ کو آزادی ملتی ہے ایک قسم کی school میں discipline ہوتا ہے uniform پہننے کا چوٹیا بنا کے آنے کا لڑکیوں کو لڑکیوں کو کپڑے پہن کر رستری پہن کر آنے کا uniform اور سیدھا بیٹھنے کا باتیں نہیں کرنے کا پڑھو لکھو اور اپنے گھر چلے جاؤ no bunking no loitering in the premises لیکن college میں جیسے داخل ہوتے ہیں پہلے ہی دن ایک liberation کی ہوا محسوس ہوتی آپ آپ کے فیفڑے میں آزادی کی ہوا جاتی ہے آپ کوئی پوچھنے والا نہیں آپ class میں بیٹھو یا canteen میں بیٹھو آپ آپ لڑکیوں کے ساتھ مجھے کرو یا آپ gayism کرو آپ پیسے اڑاؤ یا آپ پڑھائی کرو لائیبری میں بیٹھ کر کوئی پوچھنے والا نہیں آپ آپ آزادی کو لوگ زیادہ لے لیتے ہیں اندر اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ عقل چلی جائے گی اگر فاہی شاہ کے قریب گئے تو تو کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاتا ہے کھراب ہوتا جاتا ہے کئی لوگوں کا میں نے کانسلنگ کیا فاہی شاہ میں مفتلاہ ہوتے ہیں فاہی شاہ بس daydreaming یہ پسند ہے وہ پسند ہے اس سے شادی کروں اس سے شادی کروں اس کو پروپوز کروں بس یہی چیز میں سائنس کے بریلین سٹوڈنس جو 80 82% 9th اور 10th میں لاتے تھے ان کا کریئر 12 شنریر تک ختم ہو جاتا ہے لڑکیوں کے چکر میں فاہی شاہ کے چکر میں اسی طریقے سے لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لڑکی پڑی لکھی ہشیار سکول کے لائف میں only for girls اسی میں پڑی ہے boyfriends نہیں ہے لیکن college کی ہوا لگ گئی friends کا peer pressure ہے وہ لڑکی بیچاری اس میں فس جاتی ہے پڑی لکھی لڑکی ہشیار تھی بریلین تھی ٹھاپر تھی لیکن affair میں فس گئی سوچا کہ یہ شاید میرے سے شادی کرے گا لڑکا اچھا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے جگڑے ہوتے ہیں affair ہوتے ہیں اس کے بعد زینہ ہوتا ہے اور لڑکا چھوڑ دیتا ہے میری ماں نے منع کر دیا میری ماں نہ کہتی ہے بھئی آفیر کرنے سے پہلے ماں کو پوچھ کے آتے تو اب اس نے ہاتھ اوپر کر دیئے لڑکی کا emotional downfall ہوتا ہے mentally ٹوٹ جاتی ہے اکیل اپن محسوس کرتی ہے وہ سوچتی ہے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا and it's a reality ایک لڑکی کی عزت اس کے لیے بہت کچھ ہوتی ہے اگر اس لڑکی کی عزت چلی جاتی ہے تو اس کو زندگی بھر وہ افسوس رہتا ہے چاہے وہ کسی بھی caste creed race religion region میں رہتی ہو یہ فطرت ہے کہ لڑکیوں کی عزت ہوتی ہے اور اپنی عزت کو ساری لڑکیاں بہت ہی محبوب رکھتی ہے emotionally لڑکی ٹوٹ جاتی ہیں سٹڈیز پہ اثر پڑتا ہے دل ہٹ جاتا ہے اور پڑھائی ختم ہو جاتی ہے بڑی مشکل سے graduate ہوتے ہیں اور ایک بار اس میں فس جاتا ہے آدمی تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ایک obsession آ جاتا ہے دیوانہ پناہ جاتا ہے پھر آفس میں دوسرے جب کام پہ جاتے ہیں پھر وہیں دوسرا بائی فرینڈ یا گل فرینڈ ملتے ہیں کیونکہ پرانا گم بھلانا ہے پہلے دھوکر کھایا اب دوسری بار نہیں کھانا ہے اس بار تو اچھا لڑکا ملے گا یا اچھی لڑکی ملے گی اس طرح سے گمراہی میں دھوکر کھاتے رہتے ہیں اکل کا سوچتے نہیں کہ ماں باپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم کو سکول بیچتے ہیں کہ ہمارا کریئر بنے اور ایسا ہو ہی لی سکتا ہے کہ لڑکا ہمیں پسند کرے اگر اتنا پسند کرتا ہے تو ماں کو لے کر آجاوے مجھ سے شادی کر لے اقل کا استعمال نہیں ہوتا اس لئے ہمارے سنسکریٹ میں ایک کہاوت ہے یعنی جب آپ کا بربادی کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلی آپ کی اقل چلی جاتی ہے دیکھو قرآن نے کتنی اچھی طریقے سے اس آیت کو سمکتیا ہے اس لئے ہم تم کو یہ وسیعت کرتے ہیں تاکہ تمہارے اندر اقل آ جائے تو یہ اقل والی بات ہے کہ ان چیزوں سے دور رہے کیمپس میں آپ جاتے ہو پڑھائی کرنے کے لئے کیمپس میں ایسے دوست ایسے فرینڈز ان سے دور رہے جو آپ کے حیبیٹس آپ کے مائنسیٹ آپ کے کیریکٹر کو خراب کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ کا انٹیلیجنس بھی خراب ہو جائے گا وَلَا تَقْرَبُ فواہیشہ قریب بھی مت جاؤ یعنی ہیلو 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 ارے ویلن ٹرے کارٹو لے لو اس میں لینے میں کیا ہے ارے ہائے ہیلو کرنے میں کیا ہے ارے لڑکے سے ہاتھ ملانے میں کیا ہے ارے فون نمبر دینے میں کیا ہے ارے واتس اپ میں میسیج کرنے میں کیا ہے دیرے دیرے وَلَا تَقْبُول فواہیشہ آدمی چپ کے چپ کے فاہیشہ کرتا ہے اس کے بعد وقت آتا ہے کہ وہ کھلن پھلا بائی فرنڈ کو لے کر گھمتی ہے یا وہ گرر فرنڈ کو لے کر محلے میں گھمتے کیا کر لے گا کوئی سمندر کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں بازاروں میں گھمتے ہیں پھر وہ اسم و ادوان ہو جاتا ہے کھل کر گناہ ہوتے ہیں پھر پارٹیوں میں جاتے ہیں پھر اگر ظاہر اور چھپا چھپا اور ظاہر دونوں قسم کے فاہیشہ سے آپ بچتے رہے تو یہ تھی قرآن کی چوتھی ٹیپ اب ہم پانچویں ٹیپ کے طرف چلتے ہیں جو اللہ فرماتا کسی بھی نفس کو قتل مت کرو سیوائی کے حق اور اس آیت کو کبیر علماء نے ایکسٹریمیزم کے خلاف استعمال کیا ہے کہ اسلام میں شدت پسندی نہیں ہے there is no ایکسٹریمیزم in اسلام اپنے دین میں گلو نہیں کرنا don't go ایکسٹریم in your religion اور کتاب ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں be aware ایکسٹریمیزم شل پریش ایکسٹریمیزم شل پریش ایکسٹریمیزم شل پریش تین دفعہ کہا کہ ایکسٹریمیزم شدت پسندی آپ کو برباد کر دے گی خلاس کر دے گی شدت کرو گے برباد ہو جاؤ گے اللہ کے رسول نے فرما دیا تو شدت کے ذریعے آدمی جنون میں آ جاتا ہے جس کو انگریزی میں فینیٹیزیزم کہتے ہیں جنون میں آ جاتا ہے اور جنون میں آ کر دس یا پندرہ سیکنڈ ایسے جنون والے ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ اٹھا کر سر پہ مار دے یا چھوری گھسا دے دو منٹ کا گھسا اور زندگی پر کا پشتا ہوا خون خرابہ ہو جاتا ہے اس لئے لانا فرمایا کہ کسی نفس کو بغیر حق کے قتل مت کرو بغیر حق کے قتل کا مطلب کیا یہ نہیں کہ آپ جھوٹا الزام لگا کر جسٹیفائی کرو بلکہ یہ کہ پروپر لیگل میتھڈ سے پروپر لیگل میتھڈ یعنی آپ عدالت میں جائیں قاضی کے پاس کیس لے کر جائیں آپ پولیس کیس کریں جو لیگل میتڈے اس کے بعد قاضی جب فیصلہ کرتا ہے جج جو فیصلہ کرتا ہے اس کو موت کی سزا ہوگی that is called موت کی سزا بدحق otherwise کسی بھی سٹیزن کو کسی بھی ملک میں کسی بھی معصوم انسان کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا خاص کر کے دین کے نام پہ تو بالکل ہی اجازت نہیں دیتا اللہ دین بدنام ہو جاتا ہے بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے شکار ہو جاتے گلت تحریکوں کے اور اس کے بعد یہ ایکسٹریم ویو رکھنے لگتے ہیں زہر اگلتے ہیں آپ دیکھو انٹرنیٹ پہ کیسا زہر اگلا جاتا ہے ایک کمیونٹی دوسرے کمیونٹی کے طرف آمنے سامنے ایٹم بوم کی طرح الزامات پھیکتے ہیں ایک دوسرے کے مذاہب کو برا کہتے ہیں اور جنون اتنا آتا ہے جنون اتنا آتا ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں لوگ تو اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ اس طرح کی حرکتیں ایکسٹریمزم اور شدت پرستی اسلام اپرو نہیں کرتا اسلام پریفر کرتا ہے توازو جس کو ہم کہتے ہیں ٹالرنس برداشت کا مادہ تو جس آدمی میں برداشت کی طاقت ہوگی انٹیلیجن معلوم ہوا کہ آدمی جب خونخاری پہ اتر آتا ہے ایکسٹریمزم پہ اتر آتا ہے تو وہ اپنا عقل کھو بیٹھتا ہے اور ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے ایسے ایکشن لے بیٹھتا ہے جس کی مدالت وہ شاید زندگی بر بھی پچھتا ہے گا اور مرنے کے بعد آنے والی سال و سال کی زندگی میں وہ پچھتا دے رہے گا یہ نصیغت تھی آج تو یہ آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زالکم و ساقم بہی لعلکم تاکلون بس بات ختم ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اس بات سے آپ کو کافی کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم ملاقات کریں گے اگلے اپیسوڈ میں اس سے پہلے کہ میں رخصت لوں یاد دلا دوں پھر سے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ذرا سا کر دیجئے اور ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی